تو ہیلو گائیز ویلکم بیک ٹو انیدر ویڈیو تو فائنلی دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے امریندر گل سر کی لیٹسٹ مووی دارونا پندہ ہوئے کے بارے میں جی ہاں دوستو یہ مووی آج سینیما گروہ میں ریلیز ہو چکی ہے اور دوستو اس مووی کو آڈینز کی طرف سے کافی شاندار ریسپونس ملا ہے دوستو اس مووی کو بوکس آفیس کے اوپر اچھا خاصا ریسپونس ملنے والا ہے کیونکہ دوستو آج سینیما گروہ میں ریلیز ہو چکی ہے امریندر گل کی لیٹسٹ مووی دارونا پندہ ہوئے اور دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ جانیں گے کہ یہ مووی آج اپنے پہلے دن بوکس آفیس کے اوپر کتنی کلیکشن کرنے والی ہے کیا یہ مووی بوکس آفیس کے اوپر ہٹ ہوگی یا پھر ہوگی فلوپ فلم کا بجٹ کتنا ہے تو وہیں دوستو اس فلم کو کس کی ڈائریکشن میں بنایا گیا ہے بات کریں گے اسی کے بارے میں تو بس آپ لوگ اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ بھی امریندر گل کو بہترین ایکٹر مانتے ہیں اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر لیں تکینے والی ویڈیوز کی لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک پہلے پہنچے دوستو اگر بات کریں فلم دارونا پندہ ہوئے کے بارے میں تو گئیز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس مووی کے اندر ہمیں امریندر گل کے ساتھ زفری خان اہم کرداروں میں نظر آئے ہیں اور گئیز ان سبھی ایکٹرز کی پرفارمنس ہمیں اس مووی کے اندر لا جواب دیکھنے کو ملی ہے اب اگر دوستو یہاں پر بات کریں اس مووی کے ڈیریکٹر کی تو گئیز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس مووی کو راجیف ڈنگرہ کی ڈیریکشن میں بنایا گیا اور اس مووی کا بجٹ لگ بگ سات سے آٹھ کروڑ پہ کے آرہونڈ ہے یعنی کہ دوستو ایک لوگ بجٹ مووی ہے اب اگر دوستو بات کریں اس مووی کے بوکس آفیس کلیکشن کی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آج ہے فرائیڈے اور دوستو اس مووی کو اچھا خاصا رسپونس مل رہا ہے سینما گروں میں اور آڈینس اس مووی کو دیکھنے کے لیے سینما گروں تک پہنچ رہی ہے اس مووی کو بھی اچھا خاصی لیول پر ریلیس کیا گیا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ اس مووی کو ریویوز کس کی اسم کے ملتے ہیں اگر اس مووی کو ریویوز اچھے ملتے ہیں تو یہ مووی بوکس آفیس کے اوپر لمبی ریس کا گوڑا بنتے ہوئے اچھا خاصی کلیکشن کرتے ہوئے دکھائی دے سکتی ہے کیونکہ دوستو دو سال کے بعد امری درگل نے اپنا کمبیک کیا ہے ایک نئی مووی دارونا پیندہ ہوئے کے ساتھ اس سے پہلے دوستو امری درگل سار کی مووی آئی تھی چلا مڑ کے نہیں آیا اور اس مووی نے بھی بوکس آفیس کے اوپر جنڈے گاڑ گئے تھے لیکن دوستو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ فلم دارونا پیندہ ہوئے کو بوکس آفیس کے اوپر کیسا ریسپونس ملتا ہے اگر دوستو یہ مووی بوکس آفیس کے اوپر اچھے خاصے ریویوز اصل کر جاتی ہے تو یہ مووی آج اپنے پہلے دن اول آور انڈیا سے لگ بک ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے کے اراؤنڈ اوپننگ کرتے ہوئے نظر آ سکتی ہے جو کہ سمجھی تو اچھی خاصی اوپننگ ہے اوورسیز کی بات کریں تو اوورسیز سے بھی یہ فلم لگ بک ڈیٹ سے دو کروڑ روپے کے اراؤنڈ کلیکشن کرتے ہوئے دکھائی دے سکتی ہے اور ویلڈ وائیڈ یہ مووی بوکس آفیس کے اوپر آج اپنے پہلے دن لگ بک دو کروڑ 20 لاکھ روپے کے اراؤنڈ کلیکشن کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے سکتی ہے لیکن گائز اگر آپ لوگ نے یہ مووی دیکھ لیے آپ لوگ کو یہ مووی کیسی لگی آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اگر آپ لوگ بھی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں بوکس آفیس ریپورٹس جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑ رہے ہیں ملتے نیکس وڈی میں تب تک کے لیے گوڈ لگ